پائیں گے صاف کر پائیں گے تو آج جو ہم نے بات سیکھی ہوئی یہ تھی کہ ظلم سے اپنی نفس کو بچانا ہے اور مظلوم کی بددعا سے بچنا ہے ظلم سے بچانا مظلوم کی بددعا سے بچنا ہے ورنہ اس کی بددعا عرش تک چلی جاتی ہے اور پھر جو نتیجے اس کے آتے ہیں ہم نے دیکھے بڑے بڑے ظالم ہمارے سامنے مثال ایک چیمپل سے ان کو دیکھ کر یہ سوچ لے کہ اب ہم ایسا کوئی ظلم نہیں کریں گے جو ہے فرعون نے کافروں نے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم جھتلا کر تکبر سے جو ہے آپ پہ ظلم کیا اس کا انجام بھی ہم ان کافروں کا دیکھ رہے ہیں تو ہم سب دیکھ رہے نا صحابہ پر جب ظلم ہونا نے بددعا دی کہ کیا انجام ان لوگوں کا حجیرہ نے ان کے ساتھ ظلم کیا تابعین تابعین کے واقعوں سے بھری پڑیئے اور آج بھی لوگ ظلم کے واقعات آپ کو سناتے ہیں فلان نے ایسا ظلم کیا آج ایسا بھگت رہا ہے فلان ایسا ظلم کیا ایسا بھگت رہا ہے لہٰذا ظلم سے اپنے ہاتھوں کو پاک کرے اللہ سے توبہ کرے دل میں نادیم ہو شخص سے معافی مانگے اس عمل کو دوبارہ نہ دہرائے اور کوئی حق تھا تو اس کو لہتا دے انشاءاللہ عزیز ہم اس چیز سے فیل بچ جائیں گے وانا ظالم کے لئے دنیا میں بھی اندھیر آئے اور آخرت میں بھی اندھیر آئے دنیا میں بھی جو بیکار ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور مظلم کے ساتھ رب العزت کھڑا ہے وہ ان کی سننے کھڑا ہے وہ ان کی پکار کو سیدھے سنتا ہے یاد رکھی اور وعدہ کرتا ہے اپنے عزت کی قسم کھا کر میں اس کا بدلہ لوں گا لہٰذا ظلم کر کے ہم اپنے آپ کو رب العزت کے اپوزیشن میں نہ کھڑے کر لے بلکہ فاراً معافی مانگے کہ اس کو رفع دفع کر دے اللہ سبحانت اللہ ہم تمام کو ظلم جیسے چیز سے ہمارے بھی حفاظت کریں اللہ تمام خسم کے ظلم جو ہم سے ہوئے ہم سے اس معاملے میں جو معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں ظلم سے جو ہمیں بچا اور تیرے ان بندوں میں ہمارا شمار کر اللہ جن کو تو پسند کرتا ہے جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر ہمیں زندہ رکھ خاتمہ ہمارے ایمان پر ہوں و آخر دعوان آن اللہ